اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بہت ہی ایک بہترین اور مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں آپ کو جن جانوروں کی چوائی سخت ہوتی ہے اس حوالے سے دو تین نسخے اور کچھ ٹپس شیئر کروں گا جن پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازہ کریں تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری گائے یا بھینس اس کی چوائی بہت زیادہ سخت ہے اور دودھ نکالنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے بلکل یہ بات درست ہے کہ جن جانوروں کی چوائی سخت ہوتی ہے تو اسے چوائی کرنے والے کو بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور اس سے وقت بھی کافی زیادہ ضائع ہوتا ہے اور جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو دو تین نسخیں بتاؤں گا جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ اس سے آپ کے جو جانوروں کی سخت چوائی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلا نسخہ جو ہے وہ اس میں آپ کو پانچ سو گرام لیمن چاہیے یعنی لیمو پانچ سو گرام اور دو سو پچاس گرام چینی یہ دونوں چیزیں مکس کر کے صبح چارے بغیرہ کے بعد چار دن تک لگتار آپ نے اپنے جانور کو کھلانا ہے چاہے گائے ہے یا بھینس ہے پانچ سو گرام لیمن اور دو سو پچاس گرام چینی مکس کر کے چار دن تک لگتار جانور کو کھلائیں اور اس کے ساتھ سو گرام تلوں کا تیل آٹے میں مکس کر کے شام کے وقت چارے کے بعد یہ بھی چار دن تک لگتار دینا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی زبردست ریزلٹ ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چوائی کے بعد جانوروں کے تھنوں کو زیتون کا تیل لازمی لگایا کریں اس سے جانوروں کے تھن نرم رہتے ہیں اور چوائی میں بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا اب دوسرا نسخہ بھی نوٹ کر لیں اس میں آپ نے ایک کلو شیشہ نمک لینا ہے اور اس کی آٹھ خوراکیں بنا لینی ہے ایک کلو شیشہ نمک کی آٹھ خوراکیں بنا لیں اور اس میں ایک پاؤ مکھن ملا کے جانور کو کھلا دیں اور یہ لگتار آٹھ دن تک جانور کو دینا ہے یہ جانور کو کب دینا ہے اور کون سے جانور کو دینا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفسیرات بتاتے ہیں جانور کو سوے ہوئے یعنی بچہ دیئے ہوئے ایک ماہ کے بعد یا سونے میں جانور کو ایک ماہ رہتا ہو یعنی گبن جانور کو سونے کے ایک ماہ پہلے آپ نے استعمال کروانا ہے اس کے بھی بہت ہی زبردست ریزلٹس ہیں اور جانوروں کے تھنوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جانور کی چوائی اگر سخت ہو تو وہ چوائی بھی بہت ہی نرم اور بہترین ہو جاتی ہے شیشہ نمک ویسے بھی بہت مفید ہے خاص طور پر تھنوں کے حوالے سے دودھ دینے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کے تھنوں میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تمام نسخوں میں شیشہ نمک لازمی استعمال ہوتا ہے تو اس نسخے میں آپ نے ایک کلو شیشہ نمک کی آٹھ خوراکیں بنا لینی ہے اور ایک پاؤ مکھن میں ایک خوراک رکھ کر دے دینی ہے یعنی روزانہ ایک پاؤ مکھن اور ایک کلو شیشہ نمک کی جو آٹھویں ایسا ہے وہ مکس کر کے آٹھ دن تر لگتار دینا ہے انشاءاللہ بہت ہی بہترین ریزلٹ ملیں گے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ دودھ دینے والے جانور کو اگر گرمیاں ہیں تو باقی جو بھی آپ خوراک دے رہے ہیں کھالی یا بندہ چوکر وغیرہ سب چارہ وہ تو آپ دے ہی رہے ہوتے ہیں سو گرام سرسوں کا تیل لازمی دیا کریں گرمیوں کے موسم میں اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو اس میں آپ سو گرام گھی دے سکتے ہیں سردیوں میں سو گرام گھی روزانہ دیں اور گرمیوں میں سرسوں کا تیل اس سے جانور جو ہے اس کو توانائی بھی ملتی ہے اور اس کے ہوانے اور تنوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس سے بھی جانور محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں اگر آپ اپنے جانوروں کو تنوں کے مسائل سے اور سخت چوائی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اچھی ہوراک کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹھنے کی جگہ کا خاص کیال رکھیں کہ جہاں پہ جانور بیٹھتے ہیں وہ جگہ سخت نہیں ہونی چاہیے پتریلی یا سخت جگہ پہ جب جانور بیٹھتا ہے تو اس کے تھن جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی اس کی چوائی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور جب آپ چوائی کرتے ہیں تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے جس سے وہ لاتے مارتا ہے اور چوائی نہیں کرنے دیتا تو اسی طرح پھر بڑھتے بڑھتے یہ بیماری پھر سادو کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور جانور کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے جانور کے تھن بیکار ہو جاتے ہیں اور دودھ دینے والے جانور کے تھن اگر بیکار ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قیمتی سے قیمتی جانور بھی یا نسلی سے نسلی جانور بھی بیکار ہو جاتا ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا پھر مجبوراں وہ جانور جو ہے وہ کسائی کو کوڑیوں کے مول دینا پڑ جاتا ہے اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال لکھا کریں جہاں جانور بیٹھتا ہے وہ جگہ ساف ستری بھی ہونی چاہیے اور نرم بھی ہونی چاہیے اگر آپ ربڑ میٹ کا استعمال کریں گے تو وہ بہت بہترین ہے اگر وہ نہیں کر سکتے تو نیچے نرم مٹی ہو یا ریت ہو تاکہ جانور آرام سے بیٹھے اور ریلیکس ہو کے بیٹھے جگالی بھی ٹھیک کریں اور اس کے تھنوں کا بھی کوئی مسئلہ یا پریشانی نہ ہو اس کے علاوہ جب بھی چوائی کریں چوائی کرنے سے پہلے بھی اور چوائی کرنے کے بعد بھی جانوروں کے تھن اچھی طرح سے صاف کریں ان کو نیم گرم پانی میں ڈیٹول ڈال کر دھویں اور جب چوائی کر چکے تو اس کے تھنوں پہ پائیوڈین اور گلیسرین مکس کر کے لگائیں یا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ زیتون کا یا سرسوں کا تیل لگا سکتے ہیں اور اسی طرح جب جانور کی چوائی مکمل ہو جائے تو جانور کو کم از کم آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے تک بیٹھنے نہ دیں کیونکہ اس وقت جانوروں کے تھنوں کے سراخ وہ کھلے ہوتے ہیں اور جب جانور فوری طور پر نیچے بیٹھتا ہے تو نیچے موجود جرسیم بیکٹیریا وغیرہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے تھنوں کے سراخ میں سے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ بعد میں سادو وغیرہ یا مسٹیٹس کا اس میں خطرہ رہتا ہے اور جانور کے تھن خراب ہو جاتے ہیں اس لئے جانور کی چوائی ختم ہونے کے بعد جانور کے آگے چارہ وغیرہ یا بھنڈا کوئی بھی چیز ڈال دیں تاکہ جانور آرام سے وہ کھاتا رہے اور تب تک آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ گزر جائے اس کے بعد بے شک جانور بیٹھ جائے کوئی پرابلم نہیں ہوتی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جو بھی آپ کو دون اس کے بتائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ دونوں کا ریزنٹ بہت بہترین اور بہت شاندار ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کمیٹ ضرور کیا کریں انشاءاللہ بہت جل کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ